ناندر میں ریاستی ستح کے مثالی مولم ایوارڈ تقریب منقض ہوئی یہ تقریب علم دوست مرہوم ایڈوکیٹ محمد بہودین کی یاد میں منقض کی گئی تقریب کو فروغ اردو سوسائیٹی ناندر اور بانو ایڈوکیشن این ویلفر سوسائیٹی نے مشترکہ طور پر منقض کیا تعلیمی میدان میں غیر معمولی لگن جذبہ اور وابستگی کے ساتھ کام کرنے والے اساتحظہ اکرام کو مثالی مولم ایوارڈ سے سرپراز کیا گیا اردو گھر میں منقضہ اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ایمیل سی وکرم فستنطرہ و کارڈے نے شرکت کی اور تقریب کی صدارت کی اس موقع پر آفیسر انسپیشل ڈیوٹی مانو ہیدرباد کے پروفیسر محمود صدقی سابق بی سی او ڈی ڈی ڈائریکٹر بامو ڈاکٹر ارتکاز افضل خان صدر شعبہ اردو جے جے ٹی یو راجستان ڈاکٹر یوسف خان سابر سابق صدر شعبہ اردو بامو ڈاکٹر مصرق فردوز سابق ایمیلے بیڑ ایڈوکیٹ سراج دشموگ ڈائریکٹر مانو ہیدرباد پروفیسر محمد عبدالسامی صدقی رکن کالج دیولیپمنٹ کمیٹی ڈی بی جامبرونکر بانی و ریاستی صدر مہراشت راج اردو شکسک سنگٹنا ایمیل غفار بانو ایڈوکیشن این ویلفیر سنسائیٹی ناندر کے سیکریٹری محمد مظہر الدین سیکریٹری محمد عبدالرافع اردو کارڈیٹر اس سی ای آر ٹی پونا توسیف فرویز خطیب و امام مسجد وزیر آباد ناندر مفتی ایوب قاسمی وہ دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر کثیر تعداد میں اساتدہ وہ مولمات کے علاوہ دیگر موزش شخصیات بھی موجود تھیں موسیقی 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 آج یہاں پر بانو ایڈوکیشن سوسائٹیز کے شکشن مرسی بسندرہو کالیج سینئر کالیج کے طرف سے مہاراشتہ سٹیٹ لیول پر مروہم ایڈوکیٹ بہود دین ساپ کے نام سے بیسٹ آئیڈیل ٹیچر آباد کا بیترن یہاں پر ختم ہوئا صبح میں یہاں پر اردو زدارت سے اردو وشاہ پر سیمینار بھی ہو آئے یہ دونوں پروگرام کی شکایت یہاں پر کی تھی پورے مہاراشتہ کے اندر سے ٹیچر بھائی بن آئے تھے ان کو نمازنے کے لیے میں خود سکشک ودایک وکرم کالے اور ہمارے بیڑکے کانگریس کے نیتا ماجی آمدار سیرازوددین دیشمک صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے ٹیچر بھائی بنوں کے لیے ہم ہمیشہ لڑتے آئے ہوئے ہیں چودھی دپا ہمارے ٹیچروں نے مجھے ودایک بول کر اپنا پرتی نیتی بول کر ویدان پرشت میں بھیجنے کا کام کیا آج ہمیں خوشی ہے کہ ناندر شہر میں بانو ایجوکیشن سوسائٹی کو یہ کالیج شاسن کے طرف سے پرمیشن لانے کا کام ہم نے پڑے جلو جانسی کیا تاکہ ہمارے مسلم بھائی بن کے بچے لڑکیا بڑی شکشہ لے لے کالیج کی شکشہ لے لے وہ خود کے پر کے اوپر کھڑی ہو جائے کیونکہ تعلیم کا مہتوہ ہم نے دیکھا آج کل سبھی کو جمین جملہ نہیں رہتا اس کھیتی باڑی نہیں رہتی ہے اس لئے ان کا جیون آگے لے کے جانے کیلئے تعلیم کی بہت جروری ہے تعلیم پڑھ کر ہمارے جیون میں سمبردھی آ سکتی ہے اس لئے تعلیم لینا جروری ہے اور وہ اچھے شکشہ کی تعلیم لینے کیلئے آج بانو ایجوکیشن سوساڈی کے طرف سے یہ بھسندرہو کالے کالے جہاں پر شروع کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بڑے سنکھاں میں ہمارے لڑکیاں لڑکیاں یہاں پر پڑھ رہے ہیں گراجوٹ ہو رہے ہیں پوشٹ گراجوٹ ہو رہے ہیں اور خود کے پر کے اوپر کھڑے ہونے کا بھی کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں خوشی ہے اور ان سب کے لئے جو ٹیچر کام کرتے ہیں وہ ٹیچروں کے بھی جو اچھے ٹیچر ہیں ان کو نبازے تاکہ آنے والے نئے ٹیچروں کو بھی یہ سپورتی مل جائے انہوں نے بھی اس کا پائدہ اٹھا کر آگے چلے اس کے لئے بھی یہ پروگرام یہاں پر آج قائم ہوگا میں سبھی ٹیچر جن کو آوارڈ ملا ہے ان کا تہدیل سے عردی کابینندن کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دنے وار فروگرام اردو سوسائیٹی کی جانب سے میرے دوست ایڈوکیٹ بہت دین کی یاد میں یہاں پر مسائلی ٹیچر ایوارڈ دیا گیا ہے لوگوں کو اس سلسلے میں میں یہاں پر آیا ہوں اور اسی طرح سے اس کی صدارت جناب شکشہ کامدار وسنطرہ کارے آنے کی ہے اسی لئے یہاں پر جو ہے تو ہم ایڈوکیٹ بہت دین کی یاد میں جو مسائلی ٹیچر ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے لئے وہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کے سوسائیٹی کے جو اساتیدہ کو جو بلا ہے ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں فروگرام اردو تنظیم ناندیڑ اور آج کی جو بہترین نشست کے انعقاد کے موقع پر میں سب سے پہلے تو فروگرام اردو تنظیم ناندیڑ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہت ہی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے وہ تنظیم جس کا نام ہے بانو ایڈوکیشن ٹرسٹ مرہوم بہترین صاحب کی یاد میں جو اساتیدہ کو انعامات دیے گئے ہیں اور جو صبح کی قومی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا یادگار لمحہ ہے یہ اردو کی تاریخ میں ایک ایسا باب لکھا جائے گا جب اردو گھر میں اردو والوں کے لیے اردو اساتیدہ کی حوصلہ افضائی کے لیے منقض کیا گئے یہ پروگرام واقعی میں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دو باتوں کے لیے اسے یاد رکھا جائے گا ایک تو یہ کہ صبح کی جو مجلس منقض کی گئی وہ قومی سیمینار کے تحت اور دوپہر کی جو دوسری نشست رہی وہ مثالی مولم کے ایوارڈ کو لے کر جس میں وکرم کارے صاحب کی صدارت میں اساتیزہ کو یہ انعامات دیے گئے میری اس پروگرام کے حوالے سے تمام اساتیزہ کو یہ گزارش رہے گی کہ جو انعامات آپ لوگوں نے حاصل کیے ہیں ان انعامات کے ایوز میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم بخوبی انجام دے کمرے جماعت نے ہمارے طلبہ کو بہترین رہنمائی کرتے ہوئے ملک کا ایک عظیم شہری بنانے کی فکر کرے قابل مبارک بات ارزیمن بانو یاسمی سیکریٹری بانو ایڈیفیشن ویڈیفیشن ویڈیفیر سوسائٹی اس ریاستی مسالی مولیم اوارڈ یافتگان کے لئے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح سے ریاست بھر سے ہمیں مسالی مولیمات ملتے چلیں گے ہمارا اگلا پروگرام یوم حساتیزہ پانچ سپٹمبر کے موقع پر لیا جائے گا مجھے فخر ہے کہ ریاست میں اس خدر بیدار ملک اور ملت کے لئے کام کرنے والے اردو کی بخواہ کے لئے لڑنے والے ایسے اساتیزہ موجود ہیں جن کے وجہ سے مسلم قوم کا استعمال تابناک و روشن ہے انشاءاللہ اس طرح سے حکومت کے زیرت دارہ جو نیم سرکاری دارجات چلتے ہیں انہیں خیسی بھی خسم کے آوارڈ سے نمازہ نہیں جاتا لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ریاستی سطح پر اس طرح کے آوارڈ کا انتظام کر سکتے ہیں شکریہ آج بانو ایجوکیشن سوسیٹی ناندر کی جانب سے ایڈوکیٹ باہدین صاحب کی نام پر ایک مثالی ایوارڈ کا مہاراست سطح پر مثالی ٹیچر ایوارڈ تقسیم کیا گیا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ٹیچر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے خدمات کو احتراف کرتے ہوئے آج ایوارڈ سے نمازہ گیا ہے بلکہ یہ ریاستی سطح کا ایوارڈ تھا بہت ہی حمد عفضہ اور عزت بخشن والا تھا میں کوشش کروں گا کہ اپنی باقی جو سرویس ہے اس میں ایک مثالی مولین کا رول کے ادا کروں لاک لاک شکر احسان ہے کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں کو زوال نہیں اللہ تعالیٰ کی شکر احسان کے بعد میں بانو ایڈوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری اور منتظمین کا شکریہ دے کرتی ہوں کہ انہوں نے اس ناجس کو اس قابل سمجھا کہ مثالی مولین کے آوارڈ سے نواز آ گیا میں کوشش کروں گی کہ اس آوارڈ پر پوری طرح اترنے کی اتروں اردو سوسائٹی ناندیڈ اور بانو ایڈوکیشن سوسائٹی ناندیڈ کی جانب سے ایک یومی خومی سیمینار منخط کیا گیا تھا اسی کیا ایک حصہ ناندیڈ سہر کی ایک ماہر تعلیم شخصیت ایڈوکیٹ محمد بہودین صاحب کی یاد میں ان کے اہلیان خاندان اور بانو ایڈوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داروں نے پوری ریاست سے منتخب مثالی مولموں کو ایوارڈ دینا تیہ کیا تھا جس کے زیمن میں ایک سوالیہ پرچہ بنایا گیا اور اشارہ نامہ کے ذریعے سے اساتیزہ کی معلومات اکٹی کی گئی اور ان معلومات کی بنا پر کوسچنریز کے ذریعے ان کو اساتیزہ کو مثالی مولم کے لیے منتخب کیا گیا آج الحمدللہ دو سبت اکٹوبر کے زیمن میں خومی سیمینار کی نشست ابتداء پہلے اجلاس میں لی گئی اور دوسرے اجلاس میں مثالی مولم کے ایوارڈ کی تقسیم کا پروگرام رکھا گیا تھا اس سیمینار اور مثالی مولم ایوارڈ کیلئے پورے مہاراستر سے محترم جناب محمود صدیقی صاحب پروفیسر مجید بیدار صاحب پروفیسر اکمل صاحب اور دگر پروڈاکٹرز اور ریسرچ اسکالرز اور مخالل نگاروں نے شرکت کر کے اپنے مخالضات کو یہاں پیش کیے اور دوپیر کے سیشن میں جناب مرہتوارے کے عامدار وکرم کارے صاحب کی صدارت میں اس تقریب کو منایا گیا اور ساتھ میں بیڑ سے ایمیل سابقہ ایمیل محترم جناب سرات دیشمک صاحب بھی مدو تھے اور دگر تعلیمی اور عدوی اشخاص کے ذریعے سے ان مہاراستر کے چھبیس اساتیزہ و مولمات کو ایوارڈ سے نواز آ گیا میں اس کے لیے بانو ایجوکیشن سوسائٹی اور فروغ اردو کے تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں